ہاؤ ٹو میک کینل آن روف ٹاپ سیریز کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاگ کے کیجز کے پارٹیشن کیسے بنائے یہ پارٹیشن کس میٹریل کے ہونے چاہیے اور اس میٹریل کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے آج جو ہم نے میٹریل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے چین لنک جالی چین لنک جالی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے کینل بناتے ٹائم اس کے پارٹیشن اور چالی کس چیز سے بنائے ہم اپنے اس چینل میں ڈاگ اور ڈاگ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی دکھتوں سے ریلیٹڈ ٹاپک پوسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمیٹس چلور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں پہلے میں آپ کو کینل کا اوورویو دکھا دوں کہ کس طرح سے کینل بننے کے بعد تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا میٹریل یوز کیا گیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اسے کیوں یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور کیا میٹریل مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور ان کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو کینل ڈیزائن کر رہے ہیں وہ نورتھ انڈیا کے لیے ہیں نورتھ انڈیا مطلب جہاں پہ گرمی سات سے آٹھ مہینے پڑتی ہے ہم جو میٹریل یوز کریں گے وہ ہے چین لنک جالی یہ اس طرح کی جالی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور جالی آتی ہے جسے فکس جالی کہتے ہیں یہ بھی مارکٹ میں ملتی ہے چین لنک جالی فلیکسبل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور جو دوسری جالی ہے یہ بھی بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس کے اپنے کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں دیکھئے جب بھی آپ کو کینل بنانا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کینل کو بناتے ٹائم اس کا میٹریل خود پریکیور کریں کیوں کیونکہ کینل کا میٹریل جو ہے وہ آپ اپنے آپ پریکیور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کی کوالیٹی کس طرح کی ہے کتنے گیج کے پائپس یوز کیے جا رہے ہیں اور کتنے اچھا میٹریل یوز کیا گیا ہے ہم جو یوز کرنے جا رہے ہیں وہ چین لنک جالی ہے یہ فلیکسبل جالی ہوتی ہے جو رول میں آتی ہے اسے اوپن کر کے کسی بھی جگہ پر فکس کیا جا سکتا ہے اس کے اندر سے جو لنکس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ جالی چھوٹے اور بڑی اور انفائنائٹ لیند مطلب کتنی بھی بڑی کی جا سکتی ہے رول آپس میں جوڑے جا سکتے ہیں اور یہ ایک سیریز میں بنتی چلی جاتی ہے میرے لیے فیوریٹ چین لنک جالی اس لیے ہے کہ میں نے بہت سارے کینل بنائے اور میری ٹرانسفریبل جاب تھی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا گرتا تھا تو مجھے بڑی دکت ہوتی تھی کہ جب کیجز ہوتے تھے یا تو بہت چھوٹے بنائے جائیں کیونکہ میں بڑی بریڈ ڈاغ رکھتا ہوں بل میسٹیف تو مجھے کیجز بڑے چاہیے ہوتے تھے تو اگر آپ کیجز بڑے بناتے ہیں تو ان کو ڈسمنٹل کرنا اور ہر بار ان کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا اس لیے میں نے کینل ایسے ڈیزائن کیے جس کے اندر سارا میٹریریل ہم ڈسمنٹل کر سکے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکے اور وہاں جا کے دوبارہ سے اس کو بنایا جا سکے تو میں آپ کو ڈسمنٹلیبل کینل بھی بنانا سے بتاؤں گا لیکن ابھی جو ہم بتا رہے ہیں اس کے ڈسمنٹل جو کینل جو میں نے پہلے ڈیزائن کیے تھے وہ کینل کے اندر میں نے چین لک جالی ہی یوز کی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے آپ ہی لگا سکتے ہیں اور جب آپ کا ٹینور پورا ہو جائے اگر آپ وہاں پہ آپ کا ٹائم پورا ہو جائے اور اگر آپ وہاں سے کیج نکالنا چاہتے ہیں تو آسانی سے اس کو نکال کے آپ رول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے اندر سٹریند بہت ہوتی ہے دیکھیں جو ہیوی ڈاگز ہوتے ہیں وہ جالی کے اوپر پریشر بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں لیکن کیونکہ یہ فلیکسبل ہوتی ہے تو یہ ڈاگز کا ویٹ اور پریشر برداشت کر لیتی ہے اور آگے جا کر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے جبکہ دوسرے کیسز میں اگر ہم فکس جالی یوز کرتے ہیں تو بار بار ڈاگز کے مارنے سے جو ویلڈنگ جوائنٹس ہیں وہ ویلڈنگ جوائنٹس لوز ہوتے جلے جاتے ہیں اور آخری میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن چین لک جالی میں ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا اس کے جو وائر ہوتے ہیں وہ گیلونائز ہوتے ہیں ان پہ آسانی سے رسٹنگ نہیں ہوتی اور دوسرا یہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں قریبن پندرہ سال پہلے جو میں نے کینل بنایا تھا اس کی جالی ابھی بھی میرے پاس میں ویسے ہی سرکشت ہے جیسے میں نے اس کو بنایا تھا ہاں ڈاگز کے مارنے سے ان میں تھوڑا سا جھول جرور آ جاتا ہے اس کے اندر کرو آ جاتا ہے اگر بہت زیادہ ڈاگ اس پہ سٹرائک کرتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے ہمیں کینل ایسا بنانا ہے جو فل پروف ہو جہاں ڈاگ کیج کو نہ توڑ پائے آئی چلیے دیکھتے ہیں کہ اس جالی کے بارے میں الگ ہائٹ میں آتی ہے آپ تین فیٹ چار فیٹ پانچ فیٹ چھ فیٹ آپ اپنے حساب سے جا کے شاپ سے لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کھریدے جانے کی اور لگائے جانے کی دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی ایکسپرٹ کی جورت نہیں ہے آپ خود ہی اس کو لگا سکتے ہیں سمپل سی اس کے اندر چین لنکس ہوتے ہیں ایک بار اسے آپ سمجھ لیں گے تو آپ کہیں پہ بھی لے جا کر اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس سے اپنے ڈاگز کے باقی جانڈروں کے باڑے بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو لوکل لینگویج میں کمپاؤنڈ جالی یا چین لنک جالی بھی کہا جاتا ہے یہ جالی الگ الگ گیج وائر میں بھی آتی ہے اور الگ الگ کوالٹیز میں بھی آتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ گیلویلائزڈ ہیل ہیں یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ پلیز کینل کے جالی اور اس کے فریم کے بارے میں بتائیں ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوشن ہے تو آپ میرے ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ پلیز مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیویبل کمیٹ چلور کیجئے تھانکیو فور ووچنگ آپ کو پسند آیا ہوگا